بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ویدر فورکاس کے ساتھ تازہ ترین لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تازہ ترین لیٹس نیوز یہ ہے کہ کراچی میں اس ٹائم پر تیز تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور جبکہ دوپہر کے اوقات میں مزید گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے بلائی اور وسطی علاقوں میں موسم کرم رہے گا اور خوشک رہے گا اور تھنڈی ہوائیں چل سکتی ہیں یہی صورتحال پنجاب کی بھی ہے کچھ مقامات پر تھنڈی ہوائیں چلیں گی چک مقامات ہیں بھارشیں ہوں گی بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں شمالی پہاڑی جو مقامات ہیں برفباری ہوگی نیو رپورٹ سے کہا ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں مکمل تفصیل کے ساتھ شہروں کے نام کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب کے جو مقامات ہیں جیسے کہ دوپہر کے بعد یعنی شام رات سے کجرانوالا سرگودہ میاوالی خطابٹوار آفظ آباد لاہور شیخ اپورا سیالکوٹ ناروال اور دیگر مقامات پر گرد چمک کے بارش ہوگی کہیں تیز بارش تو کہیں ہلکی بارش بھی خو سکتی ہے اور تیز ہوایں اور جکھر چلیں گے جبکہ اور اگر ہم سندھ کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو سندھ میں تیز ہوایں چلیں گی جکھر چلیں گے لیکن بارش کا امکان نہیں ہے سندھ میں بارشوں کا آگاہ سولہ اپریل سے ہوگا بات کرتے ہیں خبر پختون خوا کے لحاظ سے تو خبر پختون خوا کے جو بلائی علاقے ہیں چترال، سوات، دیر، اپڈاباد، مانسہرہ، مردان، ہریپور، نشہرہ، پشاور، کرم، وزیرستان اور بننو کے دیگر مقامات پر بارشیں ہوں گی ترچ چمک کے بارش ہوگی تو فانی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے سیلاوی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہیں تیز بارش تو کہیں ہلکی بارش اور تیز ہوائیں اور چکڑ آندھیوں کے ساتھ تیز تفانی بارشی ہوں گی اور سندھ کے لحاظ سے تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ سندھ میں مکمل دور بارشوں کا آگاہ سولہ اپریل سے ہوگا لہذا کسان حضرات اپنی کاشت کی کٹنگ کا کام مکمل کر لیں سولہ اپریل سے پہلے کیونکہ سولہ اپریل سے جو بارشیں شروع ہوں گی وہ عید تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نیو رپورٹ سے گا ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ تیل دین ٹیک کیر